رام للا کا تو سبھی کی آتما تک میں واس ہو گیا کل اپنی بلڈنگ میں ارون جی کے سوجانیا سے سندر کان کا پاٹ ہوا آنند سے بھور ہو گیا اور یدی اپی میرے وچن تو بالک کے توتلے بول کے سمانی ہیں کیونکہ شاید اس جنم میں میرا پرپس میڈیسن پڑھانا تھا پر پھر بھی سندر کانڈ جیسے سندر وستو کا بالک کے بارے میں کچھ بھی بولنا بھاگے کی بات ہے پریڑنا ہوتی ہے تب بول پاتے ہیں اور اسی لیے تدہ پی جتھاش ہوتی جیسے میں نے سنی جیسے متی موری جیسے میری بدھی میں سمائی کہیوں دیکھ پریت اتتوری جس میں جتنی گلتیاں ہیں سمجھنے میں وہ تو میری مان لیجے گا اور جتنی باتیں اچھی لگیں ان کو رام کرپاک کو اٹریبیوٹ کر کے اپنانے کا پریتنا ہے جیون میں اتارنے کا پریتنا کیجے گا یہ سین جو ہے وہ سمدھر کے کنارے کا ہے سمپاتھی نے بتا دیا ہے کہ میں دیکھوں تم نائی گی نئی درشتی پار سیتا جو ہشوک ون میں بیٹھی ہوئی ہیں سمدھر کے پار تو سب لوگ سمدھر پار کر کے سیتا کی کھوچ کرنے کی بات کرنے لگے انگت کہوں جاؤں میں پارا جی اصد سے کچھ پرسی بارا انگت جی بودے کے بھائی چلا تو جاؤں گا پر واپس لوٹ باؤں ہے یہ پتہ نہیں جامونت جی نے ان کی نائک ہونے کی پوٹیکشن کیا ڈپلومیسی میں انہوں نے کہا کی بھائی پٹھائی کم سب ہی کر نائک آپ تو سب ہی کے نائک ہو بھیجا کیسے جائے جامونت کا تم سب لائک پٹھائی کم بھیجوں کیسے سب ہی کر نائک سب ہی کے نائک ہیں اس کے بعد پسند یہ ہے کہ جامونت جی نے اپنا بل بخان کیا انہوں نے کہا بل باندھت پربو باڑھے ہو سب اپنا اپنا بل بخان کر رہے ہیں پر پا رہے ہیں کہ وہ بل کار یا صدی کرنے کے لیے اپریابت ہے جب بھی ہم اپنے بل سے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو یہ آباس ہوتا ہے کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اسی لیے سب ہی اپنا اپنا بل بخان تو رہے ہیں پر یہ کر پائیں گے یا نہ کر پائیں گے یہ سلشہ ان کے دماغ میں ہے جامونت جی بھی کہتے ہیں بل باندھت پربو باڑھے ہو بل باندھتے سمیت بامن بھگوان جوتے بھڑے سو تا نہ برن نہ جائے تین پیر میں سارا برمان ناب دیا اُبھے گھری مہتینی اُبھے گھڑی کا مطلب دو گھڑی میں اس کا مطلب چونسٹھ منٹ میں ساتھ پردچھن جھائے ساتھ پرکرمہ کر لی تھی انہوں نے بامن افتار کی دھنیا جن جامونت جی کتنا بل ہے پھر بھی اپریاد وہاں پہ سب میں ایک بیقتی چک تھا کیونکہ اس کے پاس اپنا کہنے کو بل ہے ہی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ نشی کے شراب رام کاج کرنے کے لیے چلیں گے آپ کو وہ کاریا کرنے کے لیے ہم سب کا سول کنٹریکٹ یہی ہوتا ہے اور بس اس میں اتنا سمجھنا ہے کہ ہمارا بل سیمت تب ہی تک ہے جب تک کہ ہم کوئی سمجھ میں نہ آ جائے کہ ہم لہر نہیں سمجھ رہے ہیں لہر میں اور سمجھ میں کوئی انتر نہیں ہے ایکسیپٹ کہ لہر جو ہے وہ ٹائم وارپ میں بندی ہے جنریٹ آپریٹ اور ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور سمجھ رہا انند ہے اس لیے وہ سمجھ جس نے کام دیا ہے وہ ہی طاقت بھی دیتا ہے صدیب دیتا ہے جب دات نہیں تب دودھ دیو جب دات دیئے تو ان بھی دے گو مشواہ سکنا چاہیے مشواہ سونا چاہیے تو جیسے ہی اس سے کہا سرام کاج لگتا ہوئے افتار سول کنٹریکٹ کیا دلا گیا سنتے بھے اوپر وطا کارا بل آ گیا چھمتہ آ گئی پر جب رام سے بل آتا ہے تو بل آنے کے بعد اہنکار نہیں آتا ویویک بنا رہتا ہے رائے لینے کا دوسرے سے پوچھنے کا ویویک بنا رہتا ہے سب سے پہلے تو کتنا بل آ گیا سنگھ ناد کر بارہ ہی بارہ لیلوں ناغوں جلنت کھارا بار بار یہ آواز نکل رہی ہے سمدھ کو لیل جاؤں ناغ جاؤں کھارا ہی جلنت کو لیل جاؤں یا ناغ جاؤں سہیت سہائے راموڑا ہی ماری آنو یہاں ترکوٹو پاری سہائے اکھوں سہیت راموڑا کو مار دیتے ہیں اور ترکوٹ پروت کو یہیں اکھان لاتے ہیں سیتہ کو کون کھوجے گا اس کے اوپر تو یہ ان کی پلان ہے پر اپرووڑ چاہیے it is planned for approval it is draft for approval یہ بھی بتا دیا کہ تم کر سکتے ہو اور بریک بھی ہے کہ کرنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا سیتہ کو دیکھ کے یہاں خبر بتا دینا یہی تمہارا کام ہے اور دوسرے کا کیا کام ہے سمجھ کے چلو کہ یہ پنامتار ہے جو تب بندر جو ہے یہ خالی دکھانے کے لیے ہیں سارا بل جو ہے بل سارا ہمیشہ رام کا ہی ہے اور یہی سوچ کے کوئی بھی کام ملے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور یہ بن گئی بھومکا سندرکان کی رام کاچ پلترانہ سادونہ دھرم سنس تھاپنار تھا سم بھوامی یوگے یوگے بھگوان کا افتاری اسی لیے ہوتا ہے تو یہ رام کا جو گیا ان کے بل اور کرپا پر وشواس کر بینا ڈھرے تک پر ہو جانا یہ بات سمجھ کے کہ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے بل پہ آشرت نہیں ہیں یونیورس ہم سے جڑ جائے گا پر چلنے سے پہلے ایک جانکار گروہ سے یہ ضرور پوچھ لینا کہ بھئیہ کرنا کیا ہے اور یہ جو ہے وہ سندرکان کی بھومی کا یا پرستاونا ہے اور دیکھئے جیسے جیسے پریڑنا آتی گئی آگے کہتے جائیں گے ویسے بھگوان کی جیسی مرضی